آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے چائے کے بارے میں کچھ معلومات شید کریں گے کہ یہ کتنی انسانی صحت کے لیے مفید ہے اور اس کے کتنے انسانی صحت کے لیے نقصانات ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو تین حصوں پر مشتمل ہوگی نمبر 1 چائے کے بارے میں معلومات نمبر 2 چائے کے فوائد اور نمبر 3 چائے کے نقصانات نمبر 1 information of tea یعنی چائے کے بارے میں معلومات چائے کی دریافت کے حوالے سے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں جن میں سرے فیرس یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ باغ میں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک گرم پانی کا پیالہ تھا کہیں سے ایک پتہ ارتا ہوا آیا اور اس گرم پانی کے پیالے میں گر گیا پتے کا ذائقہ اس پانی میں مکس ہو گیا بادشاہ کو یہ نیا ذائقہ بہت اچھا لگا اور بعد میں جب انکشاف ہوا کہ اس کے تو بہت سے طبعی فوائد بھی ہیں تو بادشاہ نے اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا لیا جس کو بعد میں چائے کا نام دیا گیا اور اب تک دنیا میں چائے کے انڈسٹری پچپن ارب ڈالر سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہے اس کی دنیا میں بیس ہزار سے بھی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چائے چین میں استعمال کی جاتی ہے تقریباً ایک اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر پاؤنڈ چائے وہاں پی جاتی ہے چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے چائے مینے کا سب سے اچھا وقت صبح ناشتے کے تقریباً اچھے سے تیس منٹ بعد کا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ چائے صرف امیر لوگ اور بادشاہ وغیرہ ہی استعمال کرتے تھے اور آج ہماری معشرتی زندگی میں چائے کا بہت بڑا کردار ہے فیملی میمبرز اور دوست سہباب پہ بادشیت کے دوران چائے اور ریفرشمنٹ کا استعمال عام ہے بڑی بڑی کاروباری ڈیلنگز بھی ایک چائے کی کپے تیہ ہو جاتی ہیں کچھ لوگ تو اپنے دن کا آغاز ہی چائے سے کرتے ہیں نمبر ٹو پینیفٹس آف ٹی یعنی چائے کے فوائد عام تاثر یہ ہے کہ چائے جسم کو تازگی اور فرد بخشتی ہے سوسی اور کائلی کو دور کرتی ہے لیکن حقیقت میں چائے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں نمبر ون گرم چائے استہما یعنی دمہ کے مریضوں کے لئے کافی فرد بخش ہوتی ہے اور گلے کی صفائی کر کے سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے نمبر ٹو چائے نظام ادھزام یعنی حازمے کو کافی حد تک اچھا رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگوں کو کھاننے کے فوراں بعد چائے کی طلب رہتی ہے نمبر ٹری ایک تحقیق کے مطابق چائے کو کلیسٹرول کو کم کرنے کے سلسلے میں بھی کافی مفید پایا گیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کلیسٹرول دل کے امراض کے لئے کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے یعنی چائے ایک طرح سے دل کے لئے بھی مفید ہوتی ہے نمبر ٹو خواتین میں بریسٹ کینسر کے لئے بھی چائے کو مفید تصور کیا جاتا ہے کیونکہ چائے جسم میں موجود اپنارمل سیلز کو ختم کر دیتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑے مسئلے کا سبب بنے نمبر ٹو تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چائے نوشی ڈائیبرٹیس ٹائپ ٹو کے خطرے کو بھی پچھے فیصد تک کم کر سکتی ہے نمبر ٹری سائیڈ ایفیکٹس آف ٹی یعنی چائے کے نقصانات نمبر ٹون چائے میں موجود کیفین کے جہاں کئی فوائد ہیں وہی پر یہ کئی مسائل کا بھی سبب بنتی ہے کیفین کی زیادہ مقدار نقصان کا باعث بنتی ہے جس میں بے خوابی کی بیماری ڈپریشن ٹینشن تینہ جلنا اور دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا وغیرہ شامل ہیں نمبر ٹو چائے میں موجود کیفین ایک ایسا مادہ ہے جو انسانی جسم کو اپنا عادی بنا دیتا ہے اس کا عادی انسان اس کو چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا اور چھوڑنے کی صورت میں بے چینی اور سردرد وغیرہ جیسی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے نمبر ٹری چائے انسانی ہڈیوں کے لیے بھی نقصان دے تصور کی جاتی ہے میڈیکل سائنس میں ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں جت میں زیادہ چائے نوشی کا استعمال ہڈیوں اور دانتوں کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے نمبر فور چائے فولار یعنی آئرن کی کمی کا بھی باعث بنتی ہے جس کی وجہ اس میں موجود ایک انٹی آکسیڈنٹ فلیونایڈ ہے چائے کے نقصانات ہمیشہ اس کے زیادہ استعمال سے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس ضرور کریں